بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین او سامین آج میں آپ کو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کی کرامت کے بارے میں بتاؤں گی کہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ نیک صیرت اور ظاہر و باطنی خوبیوں سے آرستہ اور پیر راستہ تھے آپ سیاست کے طلب سے دور رہے کر ہمیشہ عبادتِ الہی میں مشکول رہے حضرت صفیان سوری نے حضرت امام جعفر سے عرض کیا اے ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے گوشہ نشینی کیوں اختیار کی لوگ آپ کی برکتوں سے محروم ہیں حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے بھائی اس وقت یہی مناسب ہے وفائے مثل جانے والے کی جاتی رہی لوگ اپنے خیالوں حاجات میں مہو ہیں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کا اظہار تو کرتے ہیں مگر کے دل بچھوں سے بھرے ہیں ناظرین حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کی پہلی کرامت یہ ہے کہ علامہ عبد الرحمن جامی کہتے ہیں کہ ایک راوی کا بیان ہے کہ ہم حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کے ساتھ حج کے لیے جا رہے تھے کہ راستے میں خجوروں کے سوکھے درختوں کے پاس ہمیں ٹھیننا پڑا تو حضرت امام جعفر رضی اللہ عنہ نے زہرے لب کچھ پڑھنا شروع کر دیا جس کی مجھے کچھ سمجھ نہ آئی اچانک حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ نے سوکھے درختوں کی طرف مو کر کے فرمایا اللہ نے تمہیں ہمارے لیے رکس و ودیت کیا ہے اس سے ہماری زیافت کرو میں نے دیکھا کہ وہ جنگلی خجوریں حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کی طرف جھک رہی ہیں جن میں تر کوشے لٹک رہے تھے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ نے فرمایا آؤ اور بسم اللہ کر کے کھاؤ میں نے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کے حکوم کی تعمیل کرتے ہوئے خجوریں کھا لیں ایسی شیری خجوریں ہم نے کبھی نہ کھائی تھی اس جگہ پر ایک راوی مجود تھا اس نے مجھ سے کہا آپ جیسا جادوگر میں نے کبھی نہیں دیکھا حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہم پیغمبروں کے وارث ہیں ہم ساہروں کاہن نہیں ہوتے ہم تو دعا کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتا ہے اگر تم چاہو تو ہماری دعا سے تمہاری شکل بدل جائے گی اور تم ایک کتے بن جاؤ گے راوی جاہل آدمی تھا اس لیے کہنے لگا ہاں ابھی دعا کیجئے کہ میں کتہ بن جاؤں حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا کی تو وہ کتہ بن گیا اور فوراں اپنے گھر کی طرف بھاگ گیا حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے کہا کہ اس کا تاقب کرو میں اس کے پیچھے گیا تو وہ اپنے گھر میں جا کر اپنے گھر والوں کے سامنے اپنی دھوم ہلانے لگا اگر انہوں نے اسے ڈنڈے مار کے بھگا دیا میں نے جا کر حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب کچھ بتا دیا اتنے میں وہ کتہ بھی آ گیا اور حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے زمین پر لوٹنے لگا اس کی آنکھوں سے پانی ٹپکنے لگے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس پر رحم آ گیا اور انہوں نے دعا کی تو وہ انسان کی شکل میں واپس آ گیا پھر حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے راوی میں نے جو کچھ تم سے کہا تھا اس پر یقین ہے یا نہیں راوی بولا ہاں جناب ایک بار نہیں ہزار بار ایمان اور یقین رکھتا ہوں اور اس کے بعد وہ ایمان لیا ناظرین یہ ہوتی ہے اللہ والوں کی شان ہے اللہ تعالیٰ اپنے برقزیدہ ولیوں کو ایسی طاقت اور ایسی روحانیت عطا فرماتا ہے جس سے وہ ایسی ایسی کرامتیں اور کریش میں دکھاتے ہیں جسے دیکھ کر دنیا والے دنگ ہو جاتے ہیں ناظرین حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کی دوسری کرامت یہ ہے کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ مکہ شریف میں کہیں پر تشریف لے جا رہے تھے کہ راستے میں انہیں ایک بوڑھی عورت اس کے بچے کو دیکھا جو زارو کتار روے جا رہے تھے اور ان کے پاس ہی ایک گائیں مری پڑی ہوئی تھی تو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ نے دریافت کیا اے عورت تم اور تمہارے بچے کیوں رو رہے ہو تو اس بوڑھی عورت نے کہا کہ اے وقت کے امام یہ گائیں جو مری پڑی ہے یہ میرے اور میرے بچوں کے روزگار کا ذریعہ تھا اور یہ مر گئی اب ہمارا کیا ہوگا تو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے عورت تو چاہتی ہے کہ یہ گائیں دوبارہ زندہ ہو جائے تو اس بوڑھی عورت نے کہا اے وقت کے امام اس مسئبت وقت میں آپ ہمارا مزا کیوں بناتے ہو کیا ایسا ممکن ہے کہ میری مری ہوئی گائیں دوبارہ سے زندہ ہو جائے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں مزاق نہیں کر رہا اور اتنا کہے کر حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ نے دعا کے لئے ہاتھ بلند کیے اور گائیں کو اللہ تعالی کے حکم سے آواز دی اور اس کی گائیں کے سر اور پاؤں کو پکڑ کر ہلایا تو وہ گائیں جلدی سے اٹھ کھڑی ہوئی سبحان اللہ ناظرین حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کی تیسری کرامت یہ تھی کہ خلیفہ منصور نے ایک دن اپنے وزیر کو حکم دیا کہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کو میرے روبرو پیش کرو تاکہ میں ان کو قتل کر دوں وزیر نے عرض کیا آپ ایسے شخص کو جو گوشہ تنہائی میں عبادت مشغول ہے دنیا سے کنارہ کیے ہوئے ہیں تو آپ کیوں قتل کرنا چاہتے ہیں خلیفہ اس جواب پر برہم ہوا اور کہا میرے حکوم کی تعمیل کرو چنانچہ مجبور وزیر حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کو لینے چلا گیا تو منصور نے غلاموں کو ہدایت کر دی کہ جس وقت میں اپنے سر سے تاج اتاروں تو تم حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کو قتل کر دینا لیکن جب وزیر کے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ تشریف لائے تو آپ کی عظمت و جلال نے خلیفہ کو اس درجے متاثر کیا کہ وہ استراری طور پر آپ کے استقبال کے لیے کھڑا ہو گیا اور نہ صرف آپ کو صدر مقام بٹھایا بلکہ خود بھی آجزانہ طور پر آپ کے ساتھ بیٹھ کر حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کی حاجات اور ضرورت کے مطابق دریافت کرنے لگا حضرت امام جعفر صادق نے فرمایا کہ میری سب سے اہم حاجات اور ضرورت یہ ہے کہ آئندہ پھر کبھی دربار میں طلب نہ کیا جائے تاکہ میری عبادت میں خلل نہ آئے چنانچہ منصور خلیفہ نے وعدہ کر کے عزت و اترام کے ساتھ آپ کو رخصت کیا یہ ماجرہ دیکھ کر غلاموں کو سخت حیرت ہوئی منصور خلیفہ خوف سے کاف رہا تھا حضرت امام جعفر صادق کے جانے کے بعد وہ بے ہوش ہو گیا منصور پر ایسا اثر ہوا کہ مکمل تین شہ پہ روز بے ہوش رہا لیکن بعض روایت میں یہ ہے کہ تین نمازوں کے قضہ ہونے کی حد تک غشی تاری رہی باہرحال منصور خلیفہ ہوش میں آئے تو انہوں نے بتایا کہ جب حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ تروازے سے داخل ہوئے تو میں نے بہت بڑا ازدھا ان کے ساتھ دیکھا جو اپنے جبروں کے درمیان پورے چپوترے کو گھیرے میں لے سکتا تھا اور وہ اپنی زبان میں مجھ سے کہہ رہا تھا کہ اگر تُو نے ذرا سی غستاخی کی تو تجھ کو چپوترے سمیت نکل جاؤں گا چنانچہ اس کی دہشت مجھ پر تاری ہو گئی اور میں نے فوری حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ سے معذرت طلب کر لی ناظرین حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی چوتھی کرامت یہ ہے کہ مفضل بن عمر کی روایت ہے کہ خوراسان کے علاقے سے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ طالب کے دو عقیدت مندوں کے ذریعے آپ کی خدمت میں کچھ اموال بھیجے گئے وہ لوگ پوری حفاظت سے ان اموال کو لے کر روانہ ہوئے یہاں تک کہ تہران پہنچے تو ایک اور مومن نے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ تک پہچانے کے لیے ایک تھیلی ان لوگوں کے سپورٹ کی جس میں دو ہزار دھرم تھے وہ لوگ دورانے سفر بار بار اموال کا جائزہ لیتے رہتے تاکہ کوئی چیز گن نہ ہو جائے یہاں تک کہ وہ دونوں مدینہ منورہ کے قریب پہنچ گئے تو ان دونوں میں سے ایک ساتھی نے کہا ہم لوگ شہر میں داخل ہونے سے قبل ان اموال کا ایک بار پھر جائزہ لے لیں لہٰذا ان دونوں نے تمام اموال کا ایک بار پھر جائزہ لیا تو ہر چیز اپنی جگہ محفوظ تھی سوائے اس تھیلی کے جو تیران کے پاس اس مومن نے اس کے سپورٹ کی تھی یہ دونوں بہت پریشان ہو گئے ان دونوں میں سے ایک نے پریشانی کے عالم میں اپنے ساتھی سے کہا اللہ تعالی ہی ہماری مدد کرے اب ہم حضرت امام جعفی صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے کیا بیان کریں گے دوسرے نے جواب دیا اتمنان رکھو وہ نہایت ہی کریم النفس ہے ہم سے اطاپ نہیں کریں گے بلکہ مجھے تو یقین ہے جو کچھ ہم ان کے سامنے بیان کرنے والے ہیں اس پورے واقعے کا انہیں خود ہی علم ہوگا پھر وہ دونوں شہر میں داخل ہوئے اور حضرت امام جعفی صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر لوگوں کے بھیجے ہوئے اموال کو حضرت امام جعفی صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں پیش کیا حضرت امام جعفی صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان لوگوں سے پوچھا کہ تہران میں جو تھیلی تم لوگوں کے سپورٹ کی گئی تھی وہ کہاں ہیں یہ سن کر ان لوگوں نے پورا واقعہ بیان کر دیا حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ وہ تھیلی اگر تم لوگ دیکھو گے تو کیا پہچان لوگے انہوں نے کہا جی ہاں یہ سن کر حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ نے گھر کے خدمتگاہ کو آواز دی کہ فلاں تھیلی لے آؤ جب خدمتگاہ نے تھیلی لا کر دی تو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ نے ان لوگوں کو دکھا کر پوچھا کہ تم دونوں اس تھیلی کو پہچان سکتے ہو وہ دونوں کہنے لگے بے شک یہ وہی تھیلی ہے اس کے بعد حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجھے گزشتہ شب کچھ ضرورت پیش آئی تو میں نے اپنے پیرو کاروں میں سے ایک جن کو حکم دیا تو وہ جن اس تھیلی کو میرے پاس لے آیا ناظرین اس زمانے میں سفر کی رفتار بہت سست تھی یہ این ممکن ہے کہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں کوئی ایسا حاجت مند آیا ہو جس کی ضرورت فوری پوری کرنی ہو اور اس میں آخیر مناسب نہ ہو اس لیے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ نے اپنے فرما بردار جن کو حکم دیا کہ وہ جل سے جل لے کر آ جائے تاکہ اس حاجت مند کی حاجت جلدی پوری کر دی جائے ناظرین یہ ہوتی اللہ والوں کی کرامت جنہیں سن کر ہمارا امان مضبوط ہوتا ہے اے اللہ ہمارے اقائد کو درست فرما ہماری نیتوں کو خالص فرما آمین اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو میری ویڈیو کو لائک اور کمنٹ باکس میں کمنٹ کرنا نہیں بھولیے گا اور اس طرح کے اور واقعہ سننے کے لیے میرا چینل اسلامی علمی ترود ضرور سبسکرائب کر لیجئے شکریہ